ڈبلی اگزیم ہر پل آپ کے ساتھ ناؤ سٹارٹ آور ویڈیو لیٹس سٹارٹ اسلام علیکم سٹوڈنٹس امیدہ صاحب خیریہ سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو خیریہ سے رکھے خوش رکھے آپ پیپر دینے جاتے ہیں آپ اپنے لحاظ سے بہت اچھا پیپر حل کرتے ہیں آپ کے مائنڈ میں ہوتا ہے اس پیپر میں آپ کے بہت زیادہ نمبر آئیں گے میکسیمم نمبر آئیں گے آپ کا لکھنے کا انداز بہت اچھا ہوتا ہے سپیڈ بہت اچھی ہوتی ہے لکھائی بہت دلکش ہوتی ہے پھر بھی آپ کے نمبر اچھے نہیں آتے آپ سوچنے بیٹھ جاتے ہیں یار کیا بنا میرے ساتھ یہ نمبر میں نے تو پیپر بہت اچھا کیا تھا لیکن پھر بھی نمبر نہیں آئے تو آپ کے مائنڈ میں کچھ کوئی بھی مستیک یا کوئی بھی گلتی ایسی نہیں گلتی جو آپ نے کی ہو اس وقت نہیں آ رہی ہوتی کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ نے گلتی کیا کی ہے ایسی گلتیاں آپ ہر پیپر میں کرتے ہیں اور آپ نمبروں کی دوڑ میں دوسروں سے پیچھ رہ جاتے ہیں میں آپ کو کچھ ایسی باتیں بتاتا ہوں چاہے آپ چھوٹی سے چھوٹی کلاس کے سٹوڈنٹ ہے چاہے آپ بڑی سے بڑی کلاس کے سٹوڈنٹ ہے اگر آپ ان پر ایمپلیمنٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے پیپر میں میکسیمم نمبر آئیں گے نہ صرف آپ کے نمبر آئیں گے بلکہ آپ ڈاپ بھی کر سکتے ہیں تو اگر آپ اس ویڈیو کو تسلی سے دھیان سے دیکھ لیتے ہیں سمجھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی بہت ہی اس میں ہیلپ ہونے والی ہے یہ بہت ہیلپ فل ویڈیو ہے آپ سب کے لیے پہلی ایمپورٹنٹ ٹیپ میں آپ کو بتانے لگاؤں وہ ہے آپ نے ٹو دی پوائنٹ لکھنا ہے جو پوچھا گیا ہو وہ ہی لکھنا ہے خود سے رستو نہیں بننا اگر آپ کے پاس اس ٹوپک کے اوپر کافی نالج ہے جو آپ سے پوچھا گیا ہے تو پھر خود سے لکھیں لیکن ایسا لکھیں کہ اگزامینور کو پتا چلے گے کسی نے پیپر لکھا ہے دوسری بات ٹیپ نمبر ٹو آپ نے پیپر میں کبھی بھی انکر موور کو استعمال نہیں کرنا بلکل بھی اس کو استعمال نہیں کرنا آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیپر شیٹ بہت باریک ہوتی ہے اگر آپ اس پر موور یوز کریں گے تو اسی وقت ہی اگزامینور کو پتا چل جائے گا کہ اس نے اسے یعنی کہ کچھ لکھ کر لکھ کر ریز کیا ہے تو وہ اس پر گاند سا بات جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے کبھی بھی دیکھا ہوگا تو وہ پیپر کے لکھ نہیں رہ جاتی پریزنٹیشن اس کی خراب ہو جاتی ہے اس پیپر کا جو امپریشن ہوتا ہے اگزامینور پر وہ پوزٹیف سے نیگٹیف ہو جاتا ہے تیسری اور بیسک ٹیپ آپ کو بتاتا ہوں آپ نے پیپر حل کرتے وقت کٹنگ سے بچنا ہے یہ بہت بڑی اور بیسک جو گلتی ہے جو کرتے ہیں اکثر سٹوڈنٹس کرتے ہیں میں نے بھی کئی بار یہ کی ہے لیکن اس سے بچنا ہے کٹنگ نہیں کرنی کبھی بھی جب آپ پیپر حل کرنے بیٹھ جاتے ہیں تو پہلے چار یا پانچ جو پیج ہے نا پہلے چار یا پانچ پیج ان پر تو کٹنگ کا کوئی بھی کسی قسم کی بھی کٹنگ ہونی ہی نہیں چاہیے بلکل ایک کو ریٹ لکھ رہے ہیں آپ نے سنا ہوں گا لاسٹ امپریشن سوری فرسٹ امپریشن جو آپ کا فرسٹ امپریشن ہوگا اگزیمنر پر وہ ہی آپ کا لاسٹ امپریشن ہوگا تو آپ نے پہلے پیجز پر ایسی لوک دکھانی ہے اس کا مائنڈ بان جائے کہ آپ کو میکسیمم نمبر دینے دینے پر مجبور ہو جائے اگر آپ کوئیسن نمبر وان سے کٹنگ سٹارٹ کر دیں گے کوئیسن نمبر وان کا نمبر ڈالنے کے بعد آپ نے کہا نہیں یار میں نے تو کوئیسن نمبر ٹو لکھنا تھا تو آپ اسے کٹ کر دیں گے تو ایگزیمنر یہ سوچے گا یار یہ تو نارمل سا سٹوڈنٹ ہے اسے جسٹ پاسنگ مارک سی دے کر اسے جان چڑھوالو اس کے بعد ہم اپنی اگلی ٹیپ کی طرف بڑھتے ہیں اگلی ٹیپ ہے دانٹ یوز پینسل یعنی کہ پینسل کا استعمال کبھی بھی پیپر میں نہیں کرنا بڑی پیپ کلاسز کے ہوتے ہیں ہائر کلاسز کے بی ایسی بی ایم ای ایم ایسی جو بھی لڑکے یا لڑکیاں جو بھی سٹوڈنٹس ہوتے ہیں پیپر دیتے ہیں وہ پینسل کا زیادہ استعمال کرتے ہیں وہاں پر allow بھی ہوتا ہے میں نے بھی ایک دو پیپر میں کیا ہے لیکن اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پیپر کے لک نہیں بانتی اور نہ ہی آپ کی پریزنٹیشن اچھی ہوتی ہے تو آپ نے پینسل کے استعمال سے بچنا ہے کچھ سٹوڈنٹس ایسا کرتے ہیں اپنے پیپر کو خوبصورت بنانے کے لیے اس کی لوگ کو بنانے کے لیے ایسا کرتے ہیں ریڈ پینسل کو یوز کرتے ہیں ریڈ پینسل بائی پیپر مارکنگ کے لیے اسے یوز کیا جاتا ہے اگزیمنر اسے یوز کرتا ہے تو آپ نے ریڈ پینسل سے وائٹ کرنا ہے ریڈ پینسل جب بھی آپ یوز کریں گے تو آپ کے مارک جو ہوں گے نیگٹیو میں آئیں گے پوزٹیو میں آپ کو نمبر نہیں ملے گا کافی سمیدار سٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ بھی یہ کبھی کبھی گلتی کر جاتے ہیں جب وہ ریڈ پینسل سے پیپر حل کرنے کے بعد آتے ہیں تو وہ ریڈ سٹار لے کر ہی پاز ہوتے ہیں وہ سار پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں اور ری چیکنگ کے لیے اپلائی کر دیتے ہیں میں ہاں پر آپ کو بہت اچھی ٹپ دینا جاتا ہوں آپ ایسا کریں اس کے لیے آپ ایسا کریں ایک عدد پینلیں پین پیپر سے ایک منت پہلے لیں ایک منت اگر آپ پہلے پین لیں گے جو آپ کو اچھی کوالٹیکہ پین لیں گے اسی سے آپ پریکٹس کریں اور اسی پین سے ہی آپ اپنا پیپر حل کریں تو ایسا ہوگا جو پین آپ ایک منت سے یوز کر رہے ہوں گے اس سے آپ زیادہ تیزی سے لیک سکیں گے نیو پین سے تھوڑا سا لکھنے میں تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے اس لیے آپ نے تھوڑے دن پہلے پیپر سے پین وغیرہ اپنے خرید لینے دیکھنے میں یہ بہت نارمل سی بات ہے کوئی بھی پین لے کر ہم پیپر حل کر سکتے ہیں لیکن اس کی جو ایفیکٹس ہیں نا پیپر پر وہ بہت زیادہ پڑتے ہیں آپ کو جو میں نے گلتیاں آپ کی بتائیں ہیں اگر آپ ان سے آوائٹ کریں گے ان سے بجیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ پیپر میں بہت اچھے مارکس لیں گے اور آپ ٹاپ کریں گے تو میں نے یہ چینل ہی اسی لیے بنایا ہے تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ اگر آپ ایسی گلتی کریں گے تو آپ کے میکسیمم نمبر کبھی بھی نہیں آ سکتے یہ ازمائی ہوئی بات ہے ایک دو پیپر میں میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا وہ چھوٹی اس کلاس میں میرے ساتھ ہوا تھا تو میں نے کہا کہ دوسرے جو سٹوڈنٹس ہیں جو بھی طلبہ طلبہ ہیں ان کے ساتھ یہ باتیں شیئر کی جائیں تاکہ ان کو بھی اسے فائدہ ہو تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے دوست جو ہیں جو بھی جتنے بھی فرینڈز ہیں ان کو بھی اس ٹین ٹپس کا پتا چلے وہ بھی اس پر کام کریں تو انشاءاللہ آپ سب کامیاب ہوں گی ہر وقت یہی کوشش کرتا ہوں میرے پاس جتنا بھی نالوج ہوتا ہے جہاں سے بھی مجھے ملتا ہے میں آپ کے لئے پروائیڈ کرتا ہوں تو آپ کے لئے بھی ضروری ہے کہ اپنی پڑھائی پر فوکس کریں اپنی سٹڈی پر فوکس کریں تو نماز کا خیال رکھیں تو میں آپ کے لئے بہت ہی اچھی اچھی ویڈیوز آپ کے لئے اگزیمز کے مطلب جوبز کے ریلیٹڈ اور یعنی کہ ایڈیوکیشن کے ہر نیوز ہی یہاں پر ہم آپ کے لئے لے کر آتے ہیں مزید ایسی اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے ڈیبلیو اگزیم چینل کے ساتھ جڑے رہیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ